اسلام علیکم ڈومی سیل بنوانے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ جو آپ خود سے بنواتے ہیں اور دوسرا طریقہ آپ کسی وکیل کے منشی سے مل کر بناتے ہیں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ ڈومی سیل کیوں اور کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے اصل میں ڈومی سیل ظاہر کرتا ہے کہ آپ کس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں اور آپ کی رہائش کو ظاہر کرتا ہے اگر آپ نے جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ڈومی سیل کا ہونا بہت ضروری ہے ورنہ آپ جاب کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے اسی طرح اگر آپ نے کہیں پر ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو ڈومی سیل کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ڈومی سیل بنوانے کے لیے کون کون سے ڈاکومیٹس کی ضرورت پڑھتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک آپ کے پاس میٹرک یا ایف اے کی سنت ہونی چاہیے نمبر دو پاسپورٹ سائز فوٹوز ہونی چاہیے نمبر تین پراپٹی کی ریجسٹری کی کاپی یا پھر فرد کی کاپی ہونی چاہیے نمبر چار ایک ادد آپ کے گھر کا بجلی کا بل اس کے بعد آپ کسی سٹام فروش کے پاس چلے جائیں اور بتائیں کہ آپ نے ڈومی سیل بنوانا ہے تو وہ آپ کو ایک فائل دے گا جس میں ایک ایفیڈیوڈ ہوگا اور دو فارم ہوں گے آپ نے اس فائل پر اپنا مکمل نام اور پتہ لکھنا ہے باقی فائل آپ کو سٹام فروش ہی تیار کر دے گا یہ فائل آپ کو تین سو روپے میں مل جائے گی سارے ڈاکومنٹس اس فائل میں ہوں گے اس کے بعد آپ نے دو سو روپے کا چلان نیشنل بینک میں جمع کروانا ہے اور چلان کی ایک کاپی فائل کے ساتھ لگانی ہے اس کے بعد آپ نے نمبر دار اور تحصیل دار سے سگنیچر لازمی کروانے ہیں یہ تمام کاغذات مکمل کرنے کے بعد آپ نے کچیری میں ہی بنا ہوا ایک ڈومی سیل آفیس وہاں یہ فائل جمع کروا دینی ہے پانچ یا چھ دن میں ڈومی سیل آپ کو مل جائے گا اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ آپ کسی بھی وکیل کے منشی سے رابطہ کریں اور بتائیں کہ آپ نے ڈومی سیل بنوانا ہے تو وہ منشی آپ سے آپ کے کاغذات وصول کرے گا اور اپنی فیس بھی وصول کرے گا بغیر کسی تردد کے آپ کا ڈومی سیل پانچ یا چھ دن کے اندر مل جائے گا بغیر کسی تردد